خبرنامے کا آغاز کریں گے اور خبرنامے کے آغاز پہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قوام متحدہ کی جینل اسم نی نے پاکستان اور اوائیسی ملکوں کے جانب سے اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے قراردار منظور کر لی ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر قراردار پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام و فوبیا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے نائن الیون کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات میں اضافہ ہوا منیر اکرم نے کہا کہ نسل پرستی ایک نئی شکل کی طور پر عبری ہے میں نے اسلام و فیزیائی نی میں ایاد دوستان، اسلام و فبیا تجاہ کرنےww رونی ان لوگرا بقدر شاید bringاہ کرنے کے لیے نیزتین ای دوستان укروفیر Reejo دامیاب تل من سوچے جلو اور انج事 سوچے زندگی himل continuer اسلامی شرام بھی ساریشوہ حقی مشکل وہ اسلامی مجحورتی ہے اسی طرحیمی مجھولی ہینی دیجونی تاکرین مجھولاتی ہیں اور مجھولاتی شرام بھی ، اتوار کرم اینکار بے وہ زیادی ہیں اور اپنے کے لئے تغییر خیریٹ ویسلی مجھول کے لئے چیزے ہیں it seems essential to promote greater information of this phenomena and promote solutions through greater understanding and full respect for human rights and fundamental freedoms